ہم سمجھتے تھے کہ اب پاکستان میں دوبارہ کوئی قضیہ جنم نہیں لے گا کیونکہ صدب عاصف علی زرداری نے اٹھارویں ترمیم کے ذریعے غدار بندے کے تمام راستے بند کر دیئے اور ان تمام محرومیوں کا ازالہ بھی کر دیا جن کے نتیجے میں عوام اذبیت لسانیت اور علاقائیت جیسی غلیظ بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے لیکن عاصف علی زرداری کو یہ علم نہ تھا کہ ایک دن عمران خان انہی معاملات کو ہوا دے کر اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کریں گے جنہیں اقتدار جانے کا اتنا غم ہے کہ وہ خاکم بدھن پاکستان توڑنے جیسے بیانات دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے اس سے پہلے خیبر پختن خواہ کے وزیر آلہ محمود خان نے ایک بیان میں خیبر پختن خواہ کی پولس کے ساتھ وفاق پر حملہ کرنے کی بات کی تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اغمالستان میں بیٹھے قوم پر اس یاد آگئے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں عمران خان نے پچیس مئی کی ریلی میں کارکنوں کے پاس اسلحے کی موجود کی کا اعتراف کیا تھا جبکہ وزیر آلہ کے پی کے محمود خان نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہا کہ انہیں پارٹی قیادت کی جانب سے مارش کی کال آئی تو اس میں صوبائی فورس استعمال کی جائے گی دوسری طرح اقوام متحدہ کو خط لکھ کر ہمیں الطاف حسین کی یاد دلا دی جو اسی طرح پاکستان کے اندرونی معاملات پر اقوام متحدہ کو خط لکھ کر پاکستان میں مداخلت کی باتیں کیا کرتا تھا ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان نے وزارت عظمہ سے ہاتھ دھونے کے بعد کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ملک ہوگا تو اقتدار بھی مل جائے گا خدا نخواستہ ملک پر کوئی آنچائی تو نہ ہم ہوں گے نہ عمران خان اور نہ اقتدار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے تقسیم اور تین ٹکڑے ہونے کا بیان انہوں نے کیوں دیا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ حکیم سعید بہت سال پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے ان کے دور اقتدار میں اسرائیل کے تیارے اسلام آباد آتے جاتے رہے وہ ہندوستان میں مودی کی فتح کا خواب دیکھتے رہے ان کا اقتدار کیا گیا وہ ملک توڑنے کی باتیں کرنے لگے انہوں نے پاکستان کے ڈیڈ نیو پیر ہونے کے حوالے سے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیئے عمران خان کو شاید علم نہیں کہ یہ 1971 نہیں دو ہزار بائیس ہے ہم کراچی تا خیبر کشمیر تا گوادر اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود پاکستان کے چپے چپے کی حوازت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ہمیں تو پہلے ہی خدشہ تھا کہ عمران خان کا اقتدار میں مزید رہنا پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مکمل کانٹرول آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تھا انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو وہ مزید خطرناک ثابت ہوں گے ہمیں یہ بات اب سمجھ میں آئی ہے کہ وہ جس کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے وہ ہے پاکستان جس کے معزز اداروں اور اداروں کے سربراہوں کے بارے میں وہ نامناسب بیانات داختے پھر رہے ہیں فیصلہ ساتھ سوچیں کہ انہوں نے ہم پر کس شخص کو اور کیوں مسلط کیے رکھا کیا جہوری ہتھیار رکھنے والے ملک کا کوئی بھی بڑا عہدہ کسی ایسے آقوتنا اندیش اور کھلنڈری شخص کو دیا جانا چاہیے تھا اگر نہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا موجود صورتحال کا تقاضی یہ ہے کہ ہم عام انتخابات میں بہت سوز سمجھ کر ووٹ دیں تاکہ ایسے لوگ اقتدار میں نہ آ سکیں جنہیں ملک نہیں بلکہ اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے غرص یہ ہے کہ ملک مستقبل کا فیصلہ بہت سوز سمجھ کر کریں